اسلام علیکم فرٹنس فیکٹری چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوشحامدید آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے غذا بھی ہے دبا بھی ہے اگر آپ اس چیز کو استعمال کر لیتے ہیں آپ کو کھاتے وقت بھی مزہ آئے گا اور آپ کی جتنی بیماریاں ہیں جو کہ جیسے کہ منی کے پتلاپن منی کو گاڑا کرے گا اور اس قدر زیادہ مقدار میں پیدا کرے گا کہ جب آپ کا انزال ہوگا تو منی کا ٹھیکر لگ جائے گا تو اس کے علاوہ آپ کی جگر میدے مسانے کی افعال کو بہتر کرے گا خون صالح پیدا کرے گا صاف خون پیدا کرے گا اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسے تناسل میں سختی لمبائی وغیرہ بھی اس سے ہو جاتی ہے یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں تین آسان چیزیں بتاؤں گا کھانے میں بہت ہی مزیدار چیزیں ہیں آپ اس کو ضرور گھر میں بنا کر ٹرائے کیجئے گا تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فٹنس فیکٹری اوفیشل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ با لائکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن مل سکیں اور کوئی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں چلی ہم فوراں سے دیکھتے ہیں اس میں کون کونسی چیزیں شامل ہوتی ہیں تین آسان چیزیں ہیں سب سے پہلے تازہ بادام گری آپ نے لینے ہیں سات عدد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے مکھن یا بالائی ایک چھٹانگ کی مقدار میں تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے دیسی اجوائن ایک ماشا کی مقدار میں اب ترکیب تیاری اس کی غور سے سن لیں تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کر سکیں بادام ثابت لے کر رات کو گری نکال لیں اور پانی میں آپ نے ڈال کر بھگو دینے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر اجوائن کو رات پانی میں بھی بھگو دینا ہے بادام گری کو گرینڈ نکال لینا ہے اگلے دن گرینڈ کر کے یا اس کو ہاون دستے کی مدد سے آپ نے اس کو گھوٹ لینا ہے اور اجوائن کو بھی پانی سے نکال کر ہمرا بادام خوب گھوٹ لیں یعنی بادام کے ساتھ ڈال دیں اجوائن کو اور خوب گھوٹ لیں ٹھیک ہے خوب اس کو پیسیں دونوں چیزوں کو رگڑیں خوب رگڑا لگائیں اور پھر ان دونوں چیزوں کو ملا کر آپ نے ایک گلاس دودھ میں ملا کر آپ نے نوش کر لینا ہے ایک گلاس دودھ میں ان دونوں چیزوں بادام اور دیس کی جوائن کو جب آپ نے گھوٹا ہوا ہوگا اس کو آپ نے دودھ میں ملا کر پی لینا ہے بعد ازاں اس کے ساتھ مکھن یا بلائی کے ساتھ آپ نے اس کو کھا لینا ہے کھانا ناشتہ کر لیں مکھن یا بلائی کے ساتھ تاکہ آپ کو قبض وغیرہ نہ ہو اور آپ کے جتنے افعال ہیں بہتر ہو سکیں تریہ آ سکے آپ کے میدیانتوں میں تاکہ آپ جو بھی چیز کھائیں آپ کو اچھے طریقے سے حضم ہو جائے اور صبح نہار مو آپ نے ہر روز یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ چالیس روز تک آپ کی طاقت اس قدر بڑھ جائے گی کہ دنیا کی کوئی چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے اندر کمزوری پیدا کر سکے آپ کے اندر اتنا زبردست طاقت آجے گی میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ جتنے فائدے بتائیں ہیں شروع میں یہ تمام آپ کو حاصل ہوں گے منی کی پیدائش ہو جائے گی اس کے علاوہ یعنی خون آپ کا صالح پیدا ہوگا صاف ستھرہ مغلز منی ہے اس کے علاوہ تناسل میں سختی پیدا کر دے گا اور بھی بہت زیادہ اس کے فائد ہیں میں اگر بتانے جا رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کا ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس مسئل کو لکھ کر آپ کسی بھی مستند حکیم یا پنساری سے رائے لینے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے مزاج کی مطابق چیز مل سکے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ اوشے ضرور کی جگہ تمام میں یاد رکھیے گا میں ملتا ہوں کالی سے رکی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ